بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے کوئی نئی ریسپی نہیں لے کر آئی ویسے آج میں بچوں کو لنچ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس لنچ بنانے کے دوران ہی میں آپ کے ساتھ ایسی کچھ چیزیں شیئر کروں کہ میں نے یوٹیوب میں زیرو سبسکرائبر سے کس طرح سے ایک لاکھ کا سفر جو ہے وہ تیک کیا ہمارے بہت سے بہنمائیوں کے مجھے بہت سارے کومنٹس آئے تھے کہ ضرور آپ شیئر کریں م بہت سارے لوگوں نے کہا تھا تو میں نے کہا تھوڑا ٹائم اور ہو جائے تھوڑا اور سیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے میں شیئر کرتی ہوں آج میں آپ کے لساتھ شیئر کروں گی پانچ ایسی سیکرٹ ٹپس جنہیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ بہت جلدی یوٹیوب کے اوپر گرو کر سکیں گے اچھے خاصے پیسے کما سکیں گے سب سے بڑی جو یوٹیوب کی حقیقت ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ویوز لے س سکتے ہیں آپ جلدی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں آپ اپنے رکے ہوئے چینل کو کس طرح سے وائرل کر سکتے ہیں یعنی بہت ساری اس میں چیزیں ہوگی لیکن میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی کچھ پوائنٹس میں نے لکھ کر بھی رکھے ہوئے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں کیونکہ ویڈیو تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو تمام باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو آج آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں کیا بنا رہی ہوں بلکہ آج آپ نے میری باتوں پر غور کرنا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے بھی بلکل ایسے سٹارٹ کیا تھا جیسے ہر کوئی بس یوٹیوب کے اوپر چینل بنا لیتا ہے اور کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس میں کس طرح سے تھمنل بنتے ہیں ویڈیو کی آڈٹنگ کیسے ہوتی ہے یعنی بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھیں لیکن پ پھر میں نے سیکھا سیکھنے کے دوران ہمیشہ انسان کو سیکھنے سے ہی پتا چلتا ہے ایک دفعہ کسی کو بھی سب کچھ نہیں آجاتا تو میں نے ایک چینل بنایا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تو مجھے اس کے بعد پتا چلا مجھے ایک سٹرائک آگئی پھر میں نے اس کے بعد نالج لینا شروع کیا کیوں آئی اگر سٹرائک آگئی ہے تو اب میرا چینل مونٹائز ہوگا نہیں ہوگا بہت ساری پھر میں نے انفرمیشن لینا سٹارٹ کی تو اس دوران مج پتا چلا کہ جو مجھے سٹرائک آئی ہے اس کے بعد میرا جو چینل ہے نا وہ مونٹائز نہیں ہوگا یعنی کہ میں اسے ار نہیں کر سکوں گی تو میں نے اس چینل کو وہیں بند کر دیا حالانکہ اس کے اوپر میرے ایک اچھے خاصے سبسکرائبر ہو چکے تھے ٹائم واش ٹائم بھی اچھا ہو چکا تھا تو مجھے بہت زیادہ دکھ لگا آپ کو پتا اتنی آپ محنت کریں اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہو رہا یہ کسی کی غلطی نہیں ہوتی ہماری اپنی ہی غلطی ہوتی ہے کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں سیکھنے سے پہلے ہی ہم کام شروع کر دیتے ہیں تو اس دوران پھر میں نے سیکھنا شروع کیا یوٹیوب کو کسی سے نہیں سیکھا میں کہیں نہیں گئی میں نے بلکہ یوٹیوب کو گھر بیٹھ کے ہی سرچ کیا ہمارے ہی جو یوٹیوبرز ہیں بہت اچھا سکھا رہے ہیں انہی سے میں نے سیکھا انہی کی ویڈیو دیکھا کرتی تھی تمام جتنے بھی یوٹیوبر ہیں سبھی کی ویڈیو دیکھا کرتی تھی کیونکہ آپ کو کسی سے بھی کوئی اچ اچھا سکھا رہا ہے دوسرا اچھا سکھا رہا ہے سب بھی اچھا سکھا رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی سے کوئی ایسا پوائنٹ میرے ہاتھ آ جاتا تھا جس پر میں عمل کرتے ہوئے بہت زیادہ الحمدللہ تیزی سے پھر میں کامیاب ہو گئی تو اب اللہ کا شکر ہے میرے دو چینل ہیں میں نے اس چینل کو جب سٹارٹ کیا تو اس سے پہلے بھی میرا ایک چینل تھا اس کے پر بھی میں کام کر رہی ہوں وہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے اور یہ جو چینل ہے یہ بہت زیادہ جلدی سے گروہ ہو گیا لیکن حالکہ درمیان میں جب میں نے یہ چینل بنایا تھا تو میں نے اس کے اوپر کام شروع نہیں کیا تھا بلکہ ایسے ہی میں نے اس کو کچھ دن کی لئے چھوڑ دیا پھر آہستہ حیستہ میں نے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو پھر میں نے درمیان میں چھوڑ دیا لیکن جب پھر مجھے تھوڑا سا سمجھ آئی تھوڑا سا اس وقت میں کچھ ڈپریشن کے دور سے بھی گزر رہی تھی تو پھر میں نے ایک دفعہ یہ چیز سوچیں کہ نہیں اس طرح تجھ کام نہیں بنے گا پھر میں نے مسلسل اس کے اوپر ایسا کام الحمدللہ پوری مہنے سے کرنا شروع کیا اور پھر میرا چینل جو ہے نا وہ منٹائز ہو گیا پھر میری الحمدللہ بہت اچھی ارننگ ہو رہی ہے سب سے پہلے تو اس چیز میں جتنا بھی میں نے کام کیا اس میں اللہ پاک کا بہت بہت زیادہ شکر ہے اللہ پاک کی مہربانی کے بغیر اس کی رحمت کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا دوسرا آپ کے ماں باپ کی دعائیں انہی کی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے لئے کیا کچھ اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں اس کے بعد بہت زیادہ میرے ویورز جو میرے سبسکرائبر ہیں جو مجھے دیکھ رہے تھے جو میرے مجھے بہت اچھے کومنٹس کرتے تھے جس کی ویڈیو سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی تھی کہ مجھے اور زیادہ اچھا کام کرنا چاہیے بیٹ کومنٹس بھی آتے تھے لیکن میں دھیان نہیں کرتی تھی کیونکہ ہم نے جب کام کرنا ہے تو پھر اچھے برے سبھی لوگ آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہر انسان اپنا ظرف دکھاتا ہے اپنے جو اس کی ہوتی ہے نیچر وہ دکھاتا ہے تو بہت اچھے لوگوں کے درمیان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں زندگی یعنیتی سبھی ایک مختلف مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسے پوائنٹس جن کو اگر آپ یوز کر لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ میں پوری گیرنٹی سے کہہ سکتے ہوں کہ دو مہینے کے اندر اندر آپ کا چینل جو ہے نا وہ مونٹائز ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر ہی کر لیں سب سے پہلی جو چیز آپ نے کرنی ہے نا کہ آپ میں یونیک کیا ہے یعنی کہ جیسے ہم لوگ ککنگ کرتے ہیں میری آڈینس بھی زیادہ ککنگ والی ہوگی تو جب ہم ککنگ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ککنگ کر رہے ہیں اس کے اندر نیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم ہم سے پہلے بھی تو چینل ہیں نا کافی سارے اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں تو اتنے بڑے بڑے چینلز میں ہم کس طرح سے آ سکتے ہیں اپنی کس طرح جگہ بنا سکتے ہیں ہم ایسا کیا نیا کریں کہ ان چینلز کا ہم مقابلہ کریں کیونکہ وہ تو خود سے اتنے بڑے چینل ہیں ان کے ساتھ تو ہم مقابلہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا لیکن کام بھی تو وہ ہی مزہ آتا ہے نا جب آپ کسی بڑے چینل کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں آپ اپنی محنت لگاتے ہیں اور آپ سو فیصد اپنے رزل دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے لیے محنت بہت زیادہ کرنی ہے بہترین طریقہ ہوگا آپ کا چینل بنانے سے پہلے یہ سوچنا کہ آپ یوٹیوب کو سیکھیں آپ اس کو سیکھیں کہ ہم نے اس کے اوپر تھامنل کیسے بنانے ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے ہم نے جو ہماری آواز آ رہی ہے کیا وہ پروپر آ رہی ہے اس کے اندر جو روشنی ہے وہ اچھی آ رہی ہے جو آپ اس میں ریسپیز دے رہے ہیں کیا وہ اچھی ہیں جیسے عام طور پر بریانی سب ہی بنا لیتے ہیں اتنی ساری بریانی کی ریسپیز ہوں گی تو سبھی لوگ بریانی بنا لیتے ہیں سبھی کے لیے بنانا بہت زیادہ کوئی کس طرح بنا رہا ہے کس طرح بنا رہا ہے اب جب آپ بریانی بنائیں گے آپ کا نیا چینل ہے تو آپ اس میں کیا ایسا نیا ڈالیں گے نا کہ آپ کی وہ ویڈیو چل جائے تو پھر اس میں آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کچھ نیا تھوڑا سا کچھ نیا کیونکہ ہم بریانی کہ بھی دیکھیں تو صحیح اس نے اس میں کیا کیا ہوا ہے تو اس کا تھوڑا آپ تھمنل اور اچھا بنا لیں اس کی جو ہے پریزنٹیشن آپ اس کی اور زیادہ اچھی کر لیں آپ اپنے کیمرے کے انگل جو ہیں وہ تھوڑے اور اچھے کر لیں یعنی کہ آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے نا تو جب آپ بیٹھ کر کسی چیز کے تصویریں لیں گی یہ میں آج ککنگ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرا چینل جو ہے ککنگ سے کہ آپ کے کنٹنٹ جو ہے نا آپ جو بنا رہے ہیں وہ یونیک ہو اب میں جو آج میں آپ کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں جو ریسپی بنا رہی ہوں نا اس کو میں نے کہیں سے نہیں دیکھا یہ میں نے خود سے بچوں کو جب لنچ بنا کر دیتی تھی تو اس میں چیزیں ایڈ کیا کر دیتی تو اس کو اسی کو ہی میں نے دو سے تین طریقوں سے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے بچوں کو بنا کر دے لیتی ہوں خود سے اور کچھ نیا بنا لیتی ہوں تاکہ بالکل تھوڑا یونیک ہو نیا ہو تاکہ لوگوں کے لیے کیونکہ بعض چیزیں لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں تو نیا دیکھنے کے لیے سب ہی آتے ہیں پرانی تو سب ہی نہیں دیکھی ہوئی ہیں تو آج کے دور میں سب سے زیادہ مین اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ کیا یونیک کر سکتے ہیں کیا آپ ایسا یوٹیوب کے اوپر آپ نیا لا سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب انہی لوگوں کو زیادہ آگے لے کر جا رہا ہے جو تھوڑے یونیک ہیں جو نیا کام کریں پہلا پوائنٹ سب سے زیادہ ضروری آپ اپنے لیے کوئی اچھا کونٹینٹ ڈھونڈے کوئی یونیک چیزیں ڈھونڈے یونیک ریسپیز ڈھونڈے آپ کسی بھی شعبے میں ہیں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کا کسی بھی قسم کا یوٹیوب چینل ہے اس میں جب تک آپ کی چیزیں یونیک نہیں ہوگی لوگوں سے ہٹ کر نہیں ہوں گی تھوڑی ڈیفرنٹ نہیں ہوں گی اچھی نہیں ہوں گی تو لوگ نہیں دیکھیں گے انٹرسٹ نہیں کریں گے اور آپ کی ویڈیوز جو ہے نا وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے دوسرا جو اہم پوائنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ویلیو کہ آپ اس میں کیا دے رہے ہیں لوگوں کو جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے کچھ نیا لوگوں کو سکھایا ہے تو اس میں کیا جب آپ نے سکھایا کوئی واقعی وہ مزے کا بنا تھا ٹیسٹی بنا تھا اس میں آپ نے ایسا کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو آپ کیا ایڈیوکیشن دے رہے ہیں اگر کچھ چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یعنی کہ آپ نے کچھ نیا آپ نے لوگوں کو دینا ہے ویلیو ہو اس میں اس میں جو آپ دکھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تاکہ لوگ آپ کی ایک چیز کو دیکھنے کے بعد بھی اس کی چیز میں بہت زیادہ دم ہے اس کی ویلیو ہے چیزوں کی نیا ہے اس کا کونٹینٹ تو پھر لوگ زیادہ آئیں گے آپ کے پاس اور زیادہ سے زیادہ آپ کے ویوز بھی آئیں گے اب جو تیسرا پوائنٹ ہے اس میں آپ نے کالٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے کونٹیٹ کے اوپر نہیں کرنا آپ نے بہت زیادہ اچھی کالٹیز کی ویڈیوز بنانی ہے اپنی کالٹی ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ آپ کے پاس مہنگے کیمرے ہوں موبائلز ہوں اسی سے ہی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ کے پاس چیز ہو میں بھی عام کام سے موبائل سے میں نے کام سٹارٹ کیا تھا کوئی زیادہ مہنگا نہیں تھا لیکن اگر کالٹی اچھی ہوگی آپ کی چیزوں کی آپ کے دکھانے کا بتانے کا انداز اچھا ہوگا ایک ایک چیز کو آپ فوکس کر کے بتا رہے ہوں گے تو بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر ٹائم تھوڑا سا زیادہ بھی آپ کو لگ جائے گا ہو سکتا ہے آپ کی دو دن بعد ویڈیو آئے تھوڑا ٹائم سے لیٹ ہو جائے لیکن پھر بھی آپ کی کوالٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اب باری آگئی ہے چوتھے پوائنٹ کی جو سب سے زیادہ مین ہے کہ رکے ہوئے جو ہمارے چینلز ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے چلانا ہے کس طرح سے ہم نے اس کو ایک طرح سے آپ نے سیٹ کر کے کس طرح سے آپ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے چینل کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو چینل کے اوپر ایک سال ہو چکا ہے مسلسل کام کرتے ہوئے آپ کو بالکل کوئی کامیابی نہیں مل رہی تو کوشش کریں کہ آپ وہ چینل چھوڑ دیں یہ تجربے میں کر چکی ہوں میں واقعی بہت زیادہ کام کر چکی تھی چینلز کے اوپر تو پھر جب مجھے لگتا تھا کہ ایک سال ہو چکا ہے اب اگر اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا تو میں اس چینل کو چھوڑ دیتی تھی تو اسی طرح سے آپ بھی کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سال ہو چکا ہے کوئی کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اس چینل کو چھوڑ کر نیا چینل بنا لیں اور اسی چینل پرانے کی ویڈیوز جو ہیں اس نئے چینل کو پر اگر آپ اپلوڈ کرتے رہیں گے تو پھر بہت جلدی ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں کیونکہ بعض چینل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو پر جتنی مرضی محنت کر لیں وہ کبھی بھی اس کی ریچ ہائی ہوتی نہیں اس کا یوٹیوب امپریشن بھیجتا ہی نہیں کچھ چینلز میں ایسا پرابلم ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا فوکس کریں گے اور اپنا الگ چینل بنا لیں گے یہی سیم ویڈیوز اٹھا کر اس کو اوپر ڈالتے رہیں گے تو بہت جلدی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ویوز بہت سارے لوگوں کے نہیں آتے تو ویوز کے لیے بہترین سب سے تین سے چار پوائنٹس اس میں میں بتاؤں گی کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ویڈیو میں تھوڑی یونیک چیز رکھنی ہے اس کے بعد اس کے اندر کچھ نیا آپ نے سکھانا ہے اس کے بعد آپ کی ویڈیو کے اندر جو روشنی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے آپ کی آواز اچھی ہونی چاہیے آپ کی کولٹی جو کونٹینٹ جو ہے وہ تھوڑا اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ڈیلی ویڈیوز ڈالنی ہے ٹھیک ہے ڈیلی ویڈیو اگر آپ ڈالیں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ ڈیلی ڈالیں اگر نہیں ڈیلی ڈال سکتے تاکہ یوٹیوب کے الگوریتم میں آپ کا جو ٹائم ہے وہ سیٹ ہو چکا ہو کہ اس بندے کی ویڈیو جو ہے اتنے ٹائم پر وہ آ جاتی ہے اگر آپ کا ویڈیو جو ہے وہ آگے پچھے آ رہی ہے کبھی ایک دن چھوڑ کے آ رہی ہے کبھی دو دن چھوڑ کر آ رہی ہے کبھی دس بجے کبھی گیارہ بجے کبھی شام میں آ رہی ہے تو نہ تو یوٹیوب کے الگوریتم کو سمجھ آئے گی نہ ہی آپ کی ویڈیو چلے گی چاہے آپ کی ویڈیو جتنی مرضی اچھی ہو تو ایک تو آپ نے ٹائم کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز کو بہت زیادہ صحیح ٹائم کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو چھوڑ نہیں دینا کہ اس کے اوپر ویوز آ رہے نہیں آ رہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آ رہے ہیں آپ کی چیز بھی اچھی ہے آپ نے جو بھی بنایا وہ بھی بہت اچھا تھا تو اس کے ویوز نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے دو سے تین گھنٹے سے چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کا تھامنیل چینج کر دیں آپ اس کا ٹائٹل چینج کر دیں تھوڑی سی اس کے ڈسکرپشن جو ہے وہ چینج کر دیں تو پھر بھی آپ کی وہ جو ویڈیو ہے نا وہ چل جائے گی تو تھوڑی سی محنت رکھیں اور مسلسل کام کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ جلدی سے آپ کو اس کے اوپر کامیاب انشاءاللہ مل جائے گی سب سے آخری اور سب سے مین پوائنٹ جو ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر پورا پورا یقین ہونا چاہیے آپ محنت کریں اپنے رب پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے جتنا ہو سکے نماز پڑھیں استغفار کریں ذکر کریں اذکار کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم چلتے پھرتے بہت سارے گناہ ایسے کر دیتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا تو جتنا آپ زیادہ استغفار کریں گے پڑھیں گے اللہ پاک سے رابطے میں رہیں گے اتنا ہی اللہ پاک آپ کو نوازے گا تو محنت کریں محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی اللہ پاک کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتے تو آپ محنت کرتے رہیں لیکن صحیح ویم میں کریں یہ نہ ہو کہ آپ تھوڑا آپ کو لگے کہ نہیں مجھے ہی میں اس کو دیکھ کر اس طرح سے کام کرلوں کسی کو دیکھ کر مت کام کریں بلکہ آپ وہی کام کریں جو آپ کو زیادہ صحیح طریقے سے آتا ہے آج کل ککنگ میں بہت زیادہ ہائی کمپیٹیشن ہے بہت زیادہ ہے تو ککنگ میں بھی وہی چینل جو ہیں وہی چل رہے ہیں جو کچھ نیا کر رہے ہیں جو نئی چیزیں کر رہے ہیں جیسے میں تھوڑی سی میں آپ کے لئے کوشش کرتی ہوں کہ نئی ریسپیز لے کر آؤں جو پہلے کسی نے نہ بنائی ہوں یا گھر میں پہلے ان کو میں ٹرائی کرتی ہوں وہ بہت زیادہ مزے کی جب بنتی ہیں ٹیسٹی ہوتی ہیں تو تب میں آپ کے ساتھ وہ ریسپیز شیئر کرتی ہوں تو اگر آپ کچھ نیا بنائیں گے تو تب ہی دیکھیں گے ورنہ روٹی ہے دال ہے سبزی ہے تمام چیزیں لوگ بناتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کی عادت ہے اب ہم بہت ساری ریسپیز بناتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ لے جی دال کو اس طرح سے بنا دیا تو ایسے بنا دیا تو اب اس چیز کو بنا کر چیک تو کریں ایک دفعہ کہ وہ کتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے کتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے کچھ نیا اسی لئے ہم لے کر آتے ہیں کیونکہ پرانی جو چیزیں ہیں وہ تو سب ہی کے گھروں میں بن رہی ہیں اور مسلسل بنتی آئیں گی اصل اوثنٹنگ چیزیں بھی وہ ہی ہیں لیکن کچھ اگر نیا کریں گے کچھ یونیک ایڈ کریں گے تو تھوڑا اور زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ مزے کا آئے گا تھوڑا زیادہ اچھا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ چیز جتنی آپ کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے کھانے میں اس کا اکنا ہی آپ کو مزا بھی آتا ہے اب ہم کر لیتے ہیں یوٹیوب انکم کے بعد کہ یوٹیوب ہمیں کتنے پیسے دیتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو بھی سن کر یہ تھوڑی سی پریشانی ہوگی کہ بہت زیادہ تو نہیں ایک ہزار ویوز جو ہم عام جو یوٹیوبرز ہیں ان کو لگتا ہے کہ لینا بہت زیادہ مشکل ہے تو واقعی نئے یوٹیوب کے لیے تو ایک ہزار ویوز لینا بہت زیادہ مشکل ہے تو وہ کوشش بھی بہت زیادہ کرتا تو ایک ہزار ویوز کے اوپر کچھ خاص پیمر نہیں ہوتی لیکن اللہ پاک جس کو عطا کرے اگر آپ محنت کرتے ہیں مسلسل محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو یوٹیوب سے اتنی زیادہ ارننگ ہوگی کہ جو آپ نے پہلے کبھی سوچی نہیں ہوگی تو اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ تو ضرور آپ بھی محنت کریں آپ نے بہت سارے لوگوں کی جنرلیز وغیرہ دیکھی ہوں گی سب ہی کہتے ہیں کہ وہ یوٹیوب سے اچھا خاصان کر رہے ہیں تو وہ واقعی صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ کام مسلسل محنت سے ہے ایک سال اگر آپ کسی بھی کام کو دے دیتے ہیں مسلسل کم سے کم آپ نے دو مہینے چیک کر لینا ہے کوئی بھی یوٹیوب چینل بنائیں آپ کسی بھی کیٹیگری کا بنائیں دو مہینے اس کو چیک کریں اگر آپ کو ویوز نہیں آرہے آپ کے سبسکرائبر نہیں آرہے تو آپ اس کو چینج کر دیں اس کو آپ چھوڑ دیں نئی طرف چلے جائیں اتنا زیادہ ٹائم مت ویسٹ کریں اور بہت زیادہ اس ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت ساری چیزوں کی انفرمیشن دینے کی کوشش کی ہے تو اگر آپ کو میری ہے آج کی جننی کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں تو آج کی آپ کو ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اسی طریقے سے بنا کر بھی دیکھئے گا بہت زیادہ مزے کی بنے گی باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ بہت زیادہ ویسے مزے کی ہے ضرور سے بنائیے گا بڑا ہی مزا آتا ہے اس طرح کی ریسپیز کو لنچ میں کھانے کا ہوگی اللہ حافظ